ملتان کے بعد ہم خبر آپ کو گاہ کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں بھائیوں نے جائیداد ہتیانے کی خاطر بھائی کو گھر سے بے گھر کر دیا اور ماننے کی دمکیاں بھی دی گئی انصاف کے حصول کے لیے متاثرہ خاندان میڈیا کلپ پہنچ گیا پولیس پی کاروائی کرنے سے گرے زائز کے والے سمزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائی دین سیمہ باز سے جن سیمہ گاہ کی جگہ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکہ میں الیکٹرونک میڈیا کلپ سرگوڈا میں موجود اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک متاثرہ خاندان موجود جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر ظلم ستم کے انتہا کر دی ظلم ستم کے پہاڑ دھا دی اور ہماری جداد پر قبضہ کر لے متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مقامی تھانے میں درخواست بھی دی لیکن پولیس کاروائی کرنے سے کاثر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آرپیو سرگوڈا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے درخوا پاس پر جلد ہے جلد عمل کر کے ہمیں انصاف دلواجے مزید بات کرتے ہیں کہ ان کے خاندان کا کیا کہنا ہے اچھی بورے جوڑی میکان میں کیا بھی لاکھ روپیہ ہوئی میں ادائشہ دیں آتے ٹرانسفر کی تھا ٹھیک ہے انہیں جا لئی اور ہم نے آتے ہو چھوڑی نہیں کرہ لپیا ٹھیک ہے وہ ننگ گالی شالی کردی آنس جا اس وقت ماردہ دھمکیاں میں دیں دا جان تو ماردہ سان چھت تو دکھڑا ہو کیا کیا جان تو ماردہ سان جی بلکل متاثرہ خاندان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاری ہیں آئیے ہمارے پاس ایک متاثرہ خاتون بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جدو بھی میں پھائی ہے نال کوئی بھی گال کرا اپنی جہداد دے بارے یا کوئی کسی قسم دی اور میں نے ہمیشہ ہی دھمکیاں دیں 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 لڑائیں جھگڑے کریں دیں ایک دفعہ میں نے اتنا مارا ہے کہ میری باہن ہی بھن چھوڑی انہیں روز پسٹول گولیاں میں نے تکین دیں میں نے اپنے انصاف چاہی دا میں نے اپنے گھر چاہی دا میں نے سمان چاہی دا میں واپس اس گران چوینہ نہیں چاہی دی جی بلکل متاثرہ خاندان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پر ظلم و سکم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور ہمیں ہمیشہ دھمکیاں ملتی رہی ہیں لیکن پولیس جو وہ کاروائی کرنے سے کاثر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آرپی اسرگوزہ سے ہمارا مطالبہ ہے وزیراعلا پنجاب وزیراعظم پاکستان اور آئی جی پنجاب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں جل سے جلد انصاف دیا جائے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے بہت شکریہ نسیمہ بات تفصیلات سے اگاہ کرنے کا بہت شکریہ